روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ اور انسان کو متقی بنانے کا سبب ہوتا ہے روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا تر کر دے بلکہ روزہ روح کو پروان چڑھانے کا ایک وسیلہ ہے آپ روزے کی مدد سے اپنے اندر طہارت و پاکیزگی پیدا کرتے ہوئے اپنی روح کو پروان چڑھا سکتے ہیں روزہ اور راہ خدا میں انفاق کرنا بھی ایک عظیم عبادت ہے اور ان کا بھی جسم ہوتا ہے اور روح بھی من یو قشوح نفسہی فاولائکہم المفلحون اور جسے بھی اس کے نفس کی حرث سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں زکاة کو ہمارے اندر پائے جانے والے بخلو لالچ مال و دولت اور دنیا کے جاہ و حشم سے ہماری وابستگی کو ختم کرنا چاہیے یہی بہترین اور حقیقی زکاة ہے آپ نے روزے رکھے اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں یہ یقینی طور پر آپ کا زخیرہ ہے ہماری تمام تر کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ زخیرہ محفوظ رہے یہ بہت نیمتی اساسہ ہے اگر توجہ کے ساتھ ادا کی گئی نماز تمام آداب کے ساتھ رکھے گئے روزے اور انسان کو باخبر اور آگاہ کرنے والا ذکر ہمارے نام عامال میں ہو تو اس طرح کے مسلمان ہوں گے جو دن بہ دن اسلامی اہداف و مقاصد کے نزدیک ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ مسلم معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو اسلام سے نزدیک نہیں ہو سکے ہیں یا دور ہو گئے ہیں تو ان کی ایک کمی یہی ہے ممکن ہے بہت سی خامیہ ہوں لیکن ایک کمی یہی ہے کہ وہ روح عبادت سے واقف نہیں ہے اگر عبادت حضور قلب کے ساتھ نہیں اور روح عبادت یعنی خداوند عالم کی رضا کے مقابل مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا اور کما حق ہو اس کی بندگی کرنا نہ ہو تو انسان کی راہ میں متعدد مشکلات پیش آتی ہیں اور جمود بھی ان میں سے ایک ہے موسیقی موسیقی